اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقیح ان سے بحث کر رہے ہیں اور فل فور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہائیت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوختا جاتا ہے اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکیں اس نے جواب میں ان سے کہا اے بے اعتقاد قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے میرے پاس لاؤ پس وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو فیل فور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لاکر لوٹنے لگا اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدد سے ہے اس نے کہا بچپن ہی سے اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر یسو نے اسے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے اس لڑکے کے باپ نے فیل فور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقاد کا علاج کر اور جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا اے گنگی بحری روح میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکلا اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو وہ چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا مگر یسو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی موسیقی موسیقی